یہ کہا جاتا ہے بد اور بد سے بدتر راجستان کی قانون ویبستہ کے بارے میں ید یہ شب استعمال کیے جائیں تو عتی شوکتی نہیں ہوگی برا نہیں ہوگا ہم لوگوں نے صدن کے شروعات میں اس قانون ویبستہ کے مددے پر سرکار سے یہ گجارش کی تھی کہ سرکار اس پر اپنا جباب دے کہ آخر کیوں پہلی بار دس لاکھ بانوہ ازار مقدمے درج ہوئے نہ بلاتکار کا سلسلہ رکھتا ہے نہ ہتیاوں کا سلسلہ رکھتا ہے اور کل کی جو گھٹنا وہ بہت ردے بیدارک ہے کہ سب سماج میں کس طریقے سے لوگوں کو زندہ جلایا جاتا ہے یہ تب ہی ہوتا ہے جب سرکار کا اقبال ختم ہوتا ہے سرکار قانون ویبستہ کے معاملے میں پورے طریقے سے پنگو اور وفل ہو گئی ہے اور ان کا دوشی کوئی ایک بیکتی ہے اور انتیم بیکتی ہے تو راجستان کا مکہ منتری اشوک گہلوت ہے کیونکہ گرہ منتری کے ناتے ان کی نیتک ذمہ واری ہے انہوں نے اپنے جن گوشنا پتر میں بھی جن سرکشا کی بات گئی تھی بھاشنوں میں بھی بڑی لچھے دار باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے پاؤں کے نیچے آگ لگی ہوئی ہے اس آگ کو بجھانے کا کام انہوں نے جودپور میں بھی جو نہیں کر پائے مجھے لگتا ہے کہ اتحاس کے سب سے وفل گرہ منتری ثابت ہوں گے ان کا نام راجستان میں جس طریقے سے کانون بیوستہ بگڑنے کے نمبر ایک ہے اپنے سنا پہلے منتری پر تاپ سنگھ خاش رواز صاحب وپکش پر نشانہ سادتے نظر آئے وہیں دوسری طرف ستیش پونیا کو آپ نے سنا جو ستہ پکش پر نشانہ سادتے ہوئے نظر آئے جودپور میں ہوئے ہتیاکان پر نیتا اپنی رائے رکھ رہے ہیں لیکن سوال یہی ہے کتنی بڑی بارداد ہو جاتی ہے پولس آخر کب آروپیوں کی گرفتاری کرے گی جودپور میں جو ہتیاکان ہوا ہے آج ویدان سبا میں بھی جیسا کہ ہمارے سہیوگی لال سنگھ بتا رہے تھے کہ آج یہ مدہ بھی ویدان سبا میں گونجے گا اور اس مدہ پر ہنگامہ بھی ہو سکتا ہے تو ویدان سبا کی اپ سے کچھ ہی تیر میں کاروائی شروع ہوگی اور کیا ہے آج ویدان سبا میں خاص وہ بھی آپ دیکھئے آج راجستان ویدیان نرستان ویدیعک 2023 پارت ہوگا سہکاری سوسائٹی سنشودن ویدیعک 2023 بھی آج ویدان سبا میں پارت ہوگا یہ جرور سپسٹ ہے کہ ایک ایک لاتھی جو یوہ مورچے کے کارکرتاؤں کے پیٹ پہ پڑی ہے راجستان کی جنتہ اس کا حساب مانگے گی اور حساب لے گی بھی مجھے لگتا ہے کہ سرکار گہر جمعہ رہے ہیں لاپروہ تو ہے ہی اور شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کو یہ تیہ کر کے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے جو میں اکثر اپنی بات کو دوراتا ہوں ستیش پونیاں ویدان سبا کے باہر میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے اس وقت اور ستہ پکش پر نشانہ ساتھ رہے ہیں تو اپسے کچھ ہی دیر میں ویدان سبا کی کاروائی شروع ہوگی